خیر و حمان و رحیم میرے پیارے بہن و بھائی امید کرتی ہوں آپ سب غیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکے محاصرات کے ساتھ میرے اپنی بھی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اگر کوئی غلطی یا کوئی اس طرح کا آپ کو لگے تو اپنے اس بہن کو پہلے ہی معاف کر دیجئے گا آج جو میں آپ کو عمل اور وظیفہ بتانے لگی ہوں تو یہ ایک پیار اور محبت اور اپنے پیاروں کو پانے کا طلب اور مطلوب ٹھیک ہے جن بہن و بھائیوں کے رشتے نہیں ہوتے جن مائیں جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے لئے پریشان ہیں گھروں میں جو ہے بہت زیادہ بدمزگی بھی ہو جاتی ہے گھروں میں ناچاکی لڑائی آپسی محبت میں بھی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے اس کے لئے بھی یہ وظیفہ آپ ضرور کیجئے گا اور میاں بیوی ہزبن وائف کے لئے بھی یہ وظیفہ بہت نایب ہے تو یہ اس کا طریقہ جو میں سمجھاؤں گی بلکل ویسے ہی کیجئے گا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا انشاءاللہ حل ہو جائے گا جو طریقہ آج میں سمجھانے لگی ہو آپ نے وہی طریقہ اختیار کرنا ہے خوب کا خاص جو میں آج آپ کو تعویز بھی بنانا بتاؤں گی وہ بھی آپ ضرور بنائیے گا سکرین پہ تعویز چلا دیا گیا ہے آپ کو آسانی ہو جائے گی آپ تعویز دیکھ لیں تین تعویز آپ نے لکھنے ہیں جو سکرین پہ چل رہے ہیں یاولی 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 کے چاروں کونوں کے جو لکھا ہے اسی طرح آپ کے تعویز کو بنانا ہے ٹھیک ہے اب بہت جیسے کوئی تیز اتر ہوتا ہے نا خوشبو ہوتی ہے بھواب لے لیں ایک تعویز کو آپ نے خوشبو لگا کے بہت زیادہ خوشبو لگا کے تو اس کو آپ نے موم جاما یعنی کہ جو گھر میں شاپر جس میں سبزی وغیرہ آتی ہے یا باہر سے کوئی چیز آتی ہے اس کو کاٹ کے اس میں اس کو باندھیں موم جامے کے اندر ٹھیک ہے پھر سبز کپڑے میں آپ نے اس کو پیک کر لینا ہے کپڑا رنگ سبز ہی ہو اگر سبز نہیں ہے تو ہلکے رنگ کے نیم کلر کے کپڑے ہوں سبز لائٹ گرین ہو چاہے لائٹ بلو لائٹ سکائے ٹھیک ہے جیسے آسمانی نیلہ ہلکے رنگ غلابی ہلکہ رنگ پنک ہلکہ تو آپ کو آسانی ہوگی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو پہلا جو میں نے آپ کو نقش کہا ہے ہرے کپڑے میں اس کو آپ کسی بھی درخت پر لٹکا دیں کسی پودھے پر لٹکا دیں اونچی جگہ پر اپنے گھر کے چھت کے اوپر بھی کسی بھی جگہ پر لٹکا سکتے ہیں کسی اتار پر لٹکا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں بس مقصد ہے ہلنا جو آپ کا جو تاویز جو نقش آپ نے تیار کیا ہے تو اس کا ہمیں مطلب ہلنا ٹھیک ہے جہاں ہوا چلتی ہو زیادہ تو تاویز وہاں پر باندھے تاکہ وہ ہلتا رہے دوسرا تاویز بھی آپ نے اسی طرح موم جاما یعنی شوپر لیمینیشن کر کے آپ نے جو جس طرح مطلب کہ آپ عمل کرنے لگے ہیں تو آپ یہ چیک کریں کہ آپ کی سیدھی بازو کس طرف ہے ٹھیک ہے ہرے کپڑے میں لپیٹھ کے ایک اپنی بازو پر باندھیں آپ نے تین سے سات دن کا عمل ہے تو بے شک آپ پھر اتار دیجئے گا لیکن باندھنا ضروری ہے ایک نقش دیکھیں تین نقش دینا ایک آپ نے درخت تار یا پھر کسی انچی جگہ پر ہوا میں باندھنا ہے تاکہ وہ ہلتا رہے ہیں نمبر دو دوسرا آپ نے بازو پر باندھنا ہے نمبر تین کسی ایسی انچی جگہ پر وزن کی نیچے اس کو رکھنا ہے کہ جو مطلوب ہے اس کے دل پر وزن ڈلتا رہے ٹھیک ہے اور ایک بات یاد رکھیں جب آپ یہ عمل کر لیں تو آپ نے تصور میں یہی رکھنا ہے کہ آپ کا وہ پیارہ جو روٹا ہے جو ناراض ہے جو بہت مغرور ہے وہ واپس آرہا ہے تو اکل کامل کر کے یہ عمل کریں یقین مانیں کہ آپ کا جو طلب کرنے والا جو ہوگا وہ واپس جو ہے اس کو بلا لے گا پڑھائی عشاء کے ٹائم تحجد فجر کے ٹائم جب اللہ کی رحمتیں زیادہ قریب ہوتی پڑھائی سے پہلے دو نفل حاجت کے پڑھ کے پھر عمل کریں عمل چھوٹا سا ہے اسی وقت آپ نے عمل کرنا ہے میٹھی چیز کوئی کھا کر عمل کر لیں نمبر دو نماز وغیرہ پڑھ کے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں نمبر تین کپڑے پاک صاف ہوں اور ساتھ میں کسی قسم کی نجازت یا کوئی ایسا نہ ہو کپڑے ہلکے رمکے پہنیں روشنی کم ہو عمل کے آغاز میں اگر آپ تھوڑے سے میٹھے چاول کسی غریب کو تقسیم کر دیں یا کوئی میٹھی چیز کسی کو گھر میں کھلا دیں اگر نہیں ایسا کر سکتے تو چھت پہ کسی کونے میں رکھ دیتا کہ وہ حشرات وغیرہ جو ہے وہ کھا لیں ٹھیک ہے یا کوئی بچوں میں بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں نابالک بچوں ہوتے ہیں ان کو بھی تقسیم کر سکتے ہیں بس اس کی تنی سی جو ہے وہ اس کی زکات سہہ ہوا آپ کو نکالنے ہی ہوگی عملیات میں یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں تو یہ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جیسا چاہیں گے ویسا ہی الحمدللہ آپ کے جیسی آپ کی سوچ ہوگی ویسا ملے گا ایک دفعہ یہ عمل ضرور کیجئے گا اور اگر آپ استخارہ روحانی علاج کے لئے اپنی بہن کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیے گا کوئی مسئلہ کوئی بڑی پریشانی ہے جو آپ کو بہت تکلیف دیتی ہے اس کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی بہن آپ کی بھرپور مدد کرے گی اسے کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا بہت میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ